ہیلو گائنز کیسے ہیں آپ سب تو آج کی ہماری کلاس ہے فریم ٹول تو چلتے ہیں فریم ٹول کی اور اور دیکھتے ہیں اس کا کس طرح ہم یوز کرتے ہیں تو میں ہوں جارویس چلتے ہیں کریٹیو کے انواز کی اور جب آپ فریم ٹول کو سلیکٹ کرتے ہیں تو دو اپشن آپ کے سامنے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ریکٹینگل میں ایک ہوتا ہے سرکل شیپ کے انتر ٹھیک ہے تو فریم ٹول پرسٹ والہ یوز کرتا ہوں میں کلک کر کے شفٹ کے ساتھ اگر آپ یوز کرو گے تو پرفیکٹ سکریر بنے گا اور اگر آپ شفٹ کے ساتھ یوز نہیں کرتے ہیں تو آپ کسی بھی ایریا میں کسی بھی شیپ میں اپنا اوبجیکٹ بنا سکتے ہیں یہ ایک آپ ایریا درو کر رہا ہے ٹھیک ہے کہ کس ایریا میں آپ کو فریم ٹول کا یوز کرنا ہے تو میں نے ایتنا ایریا سلیکٹ کیا ٹھیک ہے اب آپ کیا کرو فریم ٹول کا یوز کس طرح سے کرتے وہ دیکھئے کہ جیسے میں نے یہ ایریا بنایا ہے تو میں اسی ایریا میں فوٹو یا کوئی بھی اوبجیکٹ آپ ڈراب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں ایک فوٹو لیتا ہوں فوٹو شوپ اوپن کر کے جیسے ہی میں اس پر ڈراب کرتا ہوں یہ فوٹو آٹومیٹک اس کے اندر شفٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے شفٹ ہونے کے بعد میں میں اس ایمیج کو کہیں پر بھی ارینج کر سکتا ہوں ایون میں کنٹرول ٹی کر کے ٹی کرنے سے ٹرانسفورمیشن کے اوپشنز آگئے اور میں ایمیج کو بڑا چھوٹا بھی کر سکتا ہوں موو بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے then enter اوکے اور اگر آپ باہر کلک کر دیں گے باہر سیلیکٹ کر دیں گے تو یہ فری ہو جائے گا یہ لیئر فری ہو جائے گی تو اس طرح س آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں دوسرا اگر آپ کو واپس ایڈٹ کرنا ہے تب اس پر ڈبل کلک کریں ڈبل کلک کرتے ہیں یہ ایمیج واپس سیلیکٹ ہو جاتی ہیں اور آپ اس کو موو کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایمیج کو ٹرانسفورم کریں تو ڈبل کلک کرنے پر جتنی ایمیج کی سائز ہوگی وہ آ جائے گی then آپ کنٹرول ٹی کر کے اوبجیکٹ کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے جو اپنے شیپ بنایا ہے اس شیپ کو آپ کو بڑا چھوٹا کرنا ہے تو آپ یہ دیکھو دو پینلز دیکھتے ہیں یہ والا جو ہے آپ کے ایمیج والا ایریا ہے اور یہ والا جو پینل ہے یہ آپ کے جو آپ نے فریم کا ایریا بنائے اس کا تو اگر آپ کو فریم کو بڑا کرنا ہے تو اس کو سلیکٹ کریں then کنٹرول ٹی کریں تو آپ فریم کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں کسی بھی ایریا سے ٹھیک ہے then پھر اینٹر پریس کر دیجئے تو وہ ریلیز ہو جائے گا اوکے تو یہ ہو گیا آپ کا فریم ٹول کا ریکٹ اینگل والا اوپشن دوسرا اوپشن ہے سرکل میں اگن کلک کیا شفٹ کے ساتھ اور میں نے جیسے ریلیز کیا تو سرکل شیپ میں آپ کا جو فریم ٹول کا ایریا ہے وہ بن جاتا ہے اب آپ اگن ایمیج لیجئے فوٹو شاپ اوپن کریں اور اس فریم پر دوپ کر دیجئے تو اوٹومیٹک وہ ایمیج آپ کی اس میں شفٹ ہو جائے گی واپس اگن مجھے اگر فریم کو یا ایمیج کو بڑا چھوٹا کرنا ہے تو آپ ان دونوں میں سے کوئی چیز سیلیکٹ کریں جیسے مجھے ایمیج کو کرنا ہے میں نے ایمیج کو سیلیکٹ کیا کنٹرول ٹی پریس کیا اور میں ایمیج کو بڑا چھوٹا ایزیلی کر سکتا ہوں اور رائٹ اینڈ لیفٹ کی طرف موگ کر سکتا ہوں ایزیلی اگر آپ کو فریم کو بڑا چھوٹا کرنا ہے تو فریم والا پارٹ فریم والا پینل سیلیکٹ کریں کنٹرول ٹی کریں اور فریم کو آپ ایزیلی بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیسیکلی فریم ٹول کا یوز اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا ایریا ہے جس میں آپ اپنے ایمیج ڈرپ کرنا چاہتے ہیں اور ایمیج کی سائز بہت بڑی ہے تو آپ اس کو اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اس ایریا میں آپ کی فل ایمیج رہے گی لیکن اتنا ہی پارٹ دیکھے گا جتنا آپ شو کروانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو گائز یہ ہی دیا آج کی ایمار چھوٹی سی کلاس تھی کلاس کو watch کریں اگر آپ کا کوئی question ہے تو مجھے comment box میں share کریں channel کو subscribe کریں videos کو like کریں videos کو watch کرتے رہے continue اپنے friend کو share کریں thank you so much bye bye stay tuned